دنیا میں انسان کو ہر نعمت مل جاتی ہے والدین کی نعمت نہیں ملتی آج دیکھیں جن کے والدین نہیں ہیں آج کے دن ان کے گھروں میں خوشیاں نہیں ہوتی جس گھر میں بزرگ موجود ہوتے ہیں والد والدہ کی صورت میں دادا دادی کی صورت میں نانا نانی کی صورت میں عید کے دن کا آغاز ہوتا ہے تو بھائی ملنے آتے ہیں بہنیں ملنے آتی ہیں خاندان کے عزیز و اقارب ملنے آتے ہیں تو گھر میں ایک رونق ہوتی ہے اصل خوشی بزرگوں سے ہوتی ہے اصل خوشی گھر کی والدین کی رونق سے ہوتی ہے جن کے گھر میں کوئی بزرگ نہیں ہوتے وہاں کسی کا آنا بھی نہیں ہوتا جن گھروں میں بڑے نہیں ہوتے ان گھروں میں خوشی بھی نہیں ہوتی آج جس کے والدین نہیں ہیں اسے بڑا افسوس ہوتا ہے کاش میرے والد حیات ہوتے میں ہاتھ پکڑتا اور اسے عید کی نماز کے لیے لاتا کاش میرے دادا موجود ہوتے لیکن یہ انسان کو قدر تب آتی ہے جب وہ نہیں ہوتے اور جب ہوتے ہیں تو انسان قدر نہیں کرتا زندگی کا کوئی پتہ نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر کوئی نہیں کتنے تھے جو گزشتہ سال تھے اور آج نہیں ہے تو جن کے ہیں عید کی نماز کے بعد سب سے پہلے والدین سے ملیں اور ان سے دعاؤں کی درخواست کریں اللہ نے والدین کی دعاؤں میں بڑی طاقت رکھی ہے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے البدایہ والنہائیہ اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ایک خاتون بقی ابن مخلد رحمہ اللہ کے پاس آئی اور رونے لگ گئی کہا کہ میرا بیٹا رومیوں کی قیت میں ہے کئی عرصہ گزر چکا ہے لیکن اب تک اس کی رہائی نہیں ہوئی اور میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں دے کر اسے چھوڑا سکوں ایک چھوٹا سا میرا گھر ہے اگر وہ بیچ دوں تو رہنے کی جگہ کوئی نہیں اگر نہ بیچوں تو بیٹے کو رہا نہیں کروا سکتی آپ بتائیے میں کیا عمل کروں بقی ابن مخلد نے خاتون سے پوچھا کیا وہ تمہارا بیٹا ہے کہا جی میرا بیٹا ہے بقی ابن مخلد نے کہا کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ رہائی کے اسباب پیدا فرما دے گا حدیث میں بھی آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلاس دعوات مستجابات لا شک فیہن تین دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ فوراں قبول کرتا ہے اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں نمبر ایک دعوت الوالد لیولدی والد کی دعا اولاد کے لئے نمبر دو و دعوت المصافر مسافر کی دعا اور نمبر تین و دعوت المظلوم مظلوم کی دعا ان تین دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا بقی ابن مخلط نے کہا آپ بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں خاتون نے جھولی پھیلائی دعا کر دی بقی ابن مخلط نے بھی دعا کی وہ خاتون چلی گئی چند دن بعد گزرا تو دیکھا کہ وہ خاتون اپنے اسی بچے کو لے کر آئی بقی ابن مخلط سے کہا میرا یہ بیٹا رہا ہو گیا آپ نے دعا کی تھی اور یہ رہا ہو گیا بقی ابن مخلط نے کہا میری نہیں یہ تیری دعاؤں سے رہا ہوا ہے پھر اس نے کہا آپ اس سے سنو اس کا واقعہ بڑا ہی اثر انگیز ہے عجیب طور پہ اس کی رہائی ہوئی بقی ابن مخلط نے کہا سناؤ اپنا واقعہ اس نوجوان نے کہا کہ رومیوں نے میرے پاؤں میں زنجیریں ڈالی تھی بیڑیاں ڈال کے مجھے لے جا رہے تھے اچانک ایسا ہوا کہ وہ زنجیریں دونوں پاؤں کی ٹوٹ گئی تو جیسے ٹوٹی جستے زنجیریں ڈالی تھی وہ سمجھا کہ میں نے کھول دی ہیں تو اس نے مجھے مارا پیٹا میں نے کہا کہ میں نے نہیں کھولی تم نے تو میرے ہاتھ بھی باندھے ہیں تو بھلا میں کیسے کھول سکتا ہوں تو انہوں نے دوبارہ میری زنجیروں کو دوبارہ باندھا باندھنے کے بعد ایک قدم آگے رکھا پھر زنجیریں ٹوٹ گئی اسے بھی تھوڑی اس بارے میں حیرت ہوئی کہ اب میں نے اتنی سختی کے ساتھ باندھا اور اتنے مضبوط کڑے لگائے پھر یہ کیسے زنجیر ٹوٹ گئی دوسری دفعہ کے بعد تیسری دفعہ زنجیر باندھی پھر اس نے آگے دو قدم رکھے زنجیر پھر ٹوٹ گئی وہ جو رومیوں کے قیت خانے میں جو شخص ان پر مقرر تھا وہ گیا اور وقت کے بادشاہ سے کہا تین دفعہ زنجیر ٹوٹ گئی ہے سمجھنے یاری معاملہ کیا ہے بادشاہ وقت نے اس کو بلایا اور اپنے اس دور کے رومی جو علماء تھے ان کو بھی بلایا اور پھر اس کے پاؤں میں زنجیر ڈالی پھر یہ آگے چلا زنجیر پھر ٹوٹ گئی اس نے رومی علماء سے پوچھا بتاؤ کیا وجہ ہو سکتی ہے چوتھی مرتبہ زنجیر ٹوٹ رہی ہے جو رومیوں کا عالم تھا اس نے کہا کیا اس کی والدہ حیات ہے تو اس نوجوان نے کہا ہاں میری والدہ حیات ہے کہا تمہاری والدہ نے یا والد نے دعا کی ہے اس دعا کی وجہ سے یہ زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں بادشاہ سے کہا تم بار بار باندھو گے ہر مرتبہ ٹوٹے گی جب اللہ اسے رہا کرنا چاہتا ہے تو تم بھی اسے رہا کر دو بادشاہ نے انام اور اکرام دے کر اسے رہا کر دیا اب بقی ابن مخلد نے پوچھا یہ کس دن کا واقعہ ہے تو نوجوان نے ذہن دوڑایا بتایا فلان دن فلان وقت کا واقعہ ہے تو یہ وہی وقت تھا جس وقت وہ ماں اور بقی ابن مخلد دعا کر رہے تھے